مکہ بہت مشکلوں سے فتح کرنے کے بعد اب پورے عرب کو یہ پتا چل گیا تھا کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہے جس کے بعد بہت تیزی سے پورے عرب سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور یہ اسلامی کے امپائر پورے عرب میں پھیلنے لگی اب مسلمانوں کے لیے عرب میں کوئی بھی خطرہ نہیں تھا لیکن عرب سے باہر دنیا کی سب سے بڑی سوپر باور رومن امپائر عربوں کو یونائٹ ہوتے دیکھ کر بلکل بھی خوش نہیں تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ باتیں پھیلنے لگی کہ بہت جلد رومن امپائر مسلمانوں پر حملہ کرنے والی ہیں تاکہ وہ عربوں کو یونائٹ ہونے سے روک سکے کچھ لوگوں نے کہا کہ رومنز چالیس ہزار اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک لاکھ کی فوج لے کر رومنز مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جس سے مسلمان ہر ٹائم الیٹ رہنے لگے کہ کسی بھی ٹائم رومنز حملہ کر سکتے ہیں تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے نو سال بعد رومن امپائر سے جنگ کا اعلان کر دی اور ان کے خلاف مسلمانوں کی ایک فوج جمع کرنا شروع کر دی اس سے پہلے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے پر حملہ کرتے تو وہ جنگ سے پہلے کسی کو بھی یہ نہیں بتاتے کہ وہ کس پر حملہ کر رہے ہیں اب حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی پورے عرب کو یہ بتا دیا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور رومن امپائر سے لڑنے جا رہے ہیں اور سب کا ہر مسلمان کا اس جنگ میں شریک ہونا فرض ہے اور جو مسلمان بھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا اسے منافق ڈکلیئر کر دیا جائے گا رومن امپائر اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے پرزیان امپائر کو ہرا کر دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور بن چکی تھی جس کو چیلنج کرنا امپوسیبل ہو گیا تھا اور سب کا یہ خیال تھا کبھی بھی رومن امپائر سے نہیں لڑ سکتے اور منافقوں نے بھی مسلمانوں کو رومن امپائر کی طاقت سے ڈڑانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رومن امپائر سے جنگ کی اعلان کے بعد عرب میں دو فریکشنز بنے ایک جو اپنا سب کچھ قربان کر کے بغیر کسی خوف کے مدینہ کی طرف جنگ میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہوئے اور دوسرے وہ جو اس اتنے خطرناک جنگ سے بچنے کے لیے بہانے بنانے لگے آہستہ آہستہ پورے عرب سے لوگوں نے اس فوج کو جوائن کرنا شروع کیا اور آخر اس فوج کا نمبر تیس ہزار تک پہنچ گیا اور یہ فوج عرب کی سب سے بڑی فوج بن گئی لیکن اتنے بڑے فوج کو مینج کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ یہ جنگ مسلمانوں کو سال کے سب سے گرم ٹائم میں کرنی تھی اور وہ بھی عرب کی گرمی جس وقت پورے عرب میں قید پھیل چکا تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے اس فوج کے لیے فنڈز اکھٹا کرنے کی ریکویسٹ کی جس کے بعد ہر مسلمان اپنی طاقت کے مطابق اس فوج کے لیے فنڈز اکھٹا کرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک ہر جنگ کے بعد جو بھی مال غنیمت حاصل کرتے تھے اسے بہت جینرسلی پورے مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے تو اب مسلمانوں کی باری تھی کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح مدد کریں تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ اچھے کاموں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ علیہ وسلم سے ایک سٹیپ پیچھے رہتے تھے انہوں نے اس بار ابوبکر رضی اللہ علیہ وسلم سے جیتنے کے لیے سب سے پہلے جا کر اپنی ساری دولت کا آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا لیکن کچھ ہی دیر بعد ابوبکر رضی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری دولت اور اپنے گھر کا سارا سامان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک بار پھر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئے جس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت مدینہ کے بازار کی سب سے مالدار شخصیت تھے انہوں نے نو سو اونٹ ایک سو گھوڑے اور ایک ہزار دینار ڈونیٹ کی اور حضرت عبد الرحمن بنوف نے بھی بہت سارے اونٹ گھوڑے اور مال ڈونیٹ کیا یہ تو وہ صحابی تھے جن کے پاس اپنا بزنس اور کافی دولت تھی لیکن وہ صحابی جو بالکل غریب تھے انہوں نے بھی اس فوج کے لیے ڈونیشنز کی جن میں سے ایک نے ساری رات میند کر کے چند کھجور کمائے اور وہ تھوڑے سے کھجور بھی اس فوج کے لیے ڈونیٹ کر دیئے اتنے سارے ڈونیشنز کے بعد بھی تیس ہزار کے اس فوج کو منیج کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ جیسے ہی یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی ہر اٹھارہ صحابہ کے لیے صرف ایک اونٹ تھا اور تبوک مدینہ سے سات سو کلومیٹر دور تھا اور وہاں پہنچنے کے لیے اٹلیسٹ پندرہ دن کا سفر کرنا تھا تو اٹھارہ صحابہ ایک اونٹ کو باری باری رائٹ کرنے لگے جو بہت مشکل کام تھا ہی لیکن کچھ ہی دنوں بعد تو راستے میں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مجبوراً ان اونٹوں کو بھی زبا کرنا پڑا لیکن اتنے سخت حالات میں بھی سب کو پتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی پیچھے رہ گیا تو وہ منافق ڈکلیر کر دیا جائے گا تو سارے مسلمان اس سب کے باوجود بھی آگے بڑھنے لگے لیکن ایک صحابی اپنے اونٹ کی وجہ سے اس فوج سے پیچھے رہ گیا ابو ذر غفاری تو انہوں نے اپنا اونٹ وہیں چھوڑ کر پیدل تبوک کی طرف بڑھنے لگے یہ فوج راستے میں آل سمود کے علاقے سے بھی گزری جنہوں نے ایک زمانے میں پہاڑوں کے اندر بہت زبردست اور آنی شان بیلڈنگز بنائی تھی ان کی تباہی کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے پانی کو یوز کرنے سے منع کر دی آخر پندرہ دن بعد مسلمان فائنلی تبوک پہنچ گئے تبوک مسلمانوں کی ایمپائر سے باہر غسانی کینگڈم کے بلکل سینڈر میں ایک سٹی تھے which means مسلمان اپنا علاقہ چھوڑ کر دشمن کے علاقے کے بلکل سینڈر تک پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی مسلمان رومن ایمپائر سے لڑنے کے لیے بلکل تیار ہو گئے اور صفوں میں کھڑے ہو گئے لیکن کافی ٹائم انتظار کرنے کے بعد بھی nothing بلکل خاموشی اور کوئی بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا اب یہاں پر کچھ confusion ہے کچھ scholars کہتے ہیں کہ رومنز مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر ڈر گئے اور جنگ سے پہلے ہی ان کی فوج ادھر ادھر بکھر گئی کیونکہ مسلمان اس سے پہلے ہر جنگ میں اپنے سے تین گناہ بڑی فوج سے لڑتی تھی بدر میں مسلمان تین سو اور دشمن ایک ہزار عود میں مسلمان ایک ہزار اور دشمن تین ہزار جو کہتے ہیں کہ کبھی کسی فوج نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہی نہیں تھا یہ بس افوائے تھی جو بھی تھا اس واقعے کے بعد پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمان فوج لے کر رومن ایمپائر کے بورڈر تک گئی اور انہیں جنگ کی دعوت بھی تھی لیکن رومن ایمپائر دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور مسلمانوں سے ڈر کے جنگ سے بھاگ گئی اب تک پوری دنیا مسلمانوں کو بس ایک چھوٹی سی فورس سمجھتے تھے لیکن اس واقعے کے بعد مسلمانوں کو پوری دنیا ایز اگلوبل پاور دیکھنے لگ تبوک کے پاس جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کنگڈمز تھے وہ اب تک رومن ایمپائر کے انڈر رہتے تھے لیکن مسلمانوں کی اس طاقت کو دیکھنے کے بعد انہوں نے رومن ایمپائر کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرینڈر کر دیئے اور جزیہ دینے کا بھی وعدہ کی اور جو سٹیٹس اب تک رومن ایمپائر کے غلام تھے اب وہ مسلمانوں کے ویسل سٹیٹس بن گئے اور اب پہلی دفعہ مسلمانوں کے اس سلطنت کے بورڈرز ڈائریکٹ دو بڑے سوپر پاورز رومن اور پرجن ایمپائر سے ٹکرا گئے اور پوری دنیا مسلمانوں کو ایک سوپر پاور کی طرح دیکھنے لگے ان چھوٹے کنگڈمز کی سرینڈر کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سارے گھوڑے اونڈ اور سونا ملا اور آخر بیس دن تبوک میں سٹیک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تیس ہزار کا لشکر واپس مدینہ پہنچے جائے ان کو بہت زبردست طریقے سے ویلکم کیا گیا کیونکہ جو فائدہ مسلمانوں کو رومن سے جنگ کے بعد حاصل ہونا تھا وہ بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کو مل گیا اور مسلمانوں کے درمیان جو ٹریٹرز منافقین تھے وہ بھی سارے مسلمانوں کے سامنے آگئے مدینہ پہنچنے کے بعد باقی سارے عرب قبیلے بھی اسلام قبول کر کے اس ایمپائر میں شامل ہو گئے اور پورا عرب بد پرستی آئیڈالٹری کو چھوڑ کر ایک ہی اللہ کی طرف آنے لگا لیکن اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں مشن کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ یہ جنگ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ کیونکہ اس کے کچھ ہی سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن ہے